ہمارا ہے حق ہمارا ملک میں دہشتگردی کی رہے دوبارہ سے شروع ہو گئی ہے کیا کہیں گے اس کا واحد حل کیا ہے یہ دہشتگرد آگے ہیں تو دہشتگردی تو ہوگی یہ نہیں تھے چار سال دیکھیں کہ دہشتگرد کا بم تباکہ ہوا ہے کہ کوئی رہیسمنٹ ہوئی ہے یہ آتے گئے ہیں اور سارا کچھ شروع ہوگا ہمارے دبانے کی کوشش کریں انشاءاللہ ہمارے حوصلے اور بلند ہو جائیں گے یہ سوچ جائے کہ ہم عمران ہان کو کرستار کریں گے عمران ہان کیوں کرستار کرنے کے لیے ہمارے جیسے نوجوانوں کی لاشوں سے گزرنا ہوگا ان کو وہ کیا سمجھ دیاں گے ان کو بغر کہ ہم ڈڑ جائیں گے ہمارے حوصلے اور بھر گئے ہیں میں عمران ہان کو ارطگل سمجھتا ہوں اور میں اس کا سپائی ہوں یہ کفن پہن کے آیا ہوں اور میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں پورے پاکستان کو کہ آپ لوگ اب نہیں جاگو گے تو کب جاگو گے اور میں اس نیت سے آیا ہوں کہ اگر کسی نے جان لینی ہے خان کی تو وہ میری آ کے لے لیا ہے میں اس شخص کے لیے جان دینا چاہتا ہوں جس کا اللہ کے بعد اگر کسی کا سب سے بڑا حسان ہے مجھ پہ بلکہ پوری قوم پہ تو وہ ہے عمران خان میں ایک چیز صرف کہنا چاہوں گا اسلان آل نیکی کریے عمران نہیں گواندے بین اسلان آل نیکی کریے کوڑی مولنی پاندے ہم پہ جو اس نے حسان کیا ہے چھ پرسنٹ ڈو تھریڈ تھا ہمارا تم نے کہا تھا کہ میں عمران خان کو گرفتار کروں گا ریلہ صلی اللہ تم ہمارے کپتان کو ہمارے کپتان ہمارے دیوں میں ہے تم ریلہ صلی اللہ کپتان کو ہاتھ لگا وہ ہمیں دکھا رہے ہیں کہ ہم دنیا میں بہترین مانگنے والے ہیں اللہ کی قسم ہم کہتے ہیں ہم خان کو ووٹ سموٹ کرنے والے ہیں ہم مانگنے والے نہیں ہیں ہم بیکاری نہیں ہیں الحمدللہ ہماری ایک سٹینٹ ہے ہمارا خان ہے جس کے پیچھے ہم کھڑے ہیں وہ اگر امریکہ کے پریزیڈنٹ کے ساتھ بیٹھتا ہے تو وہ ایسے بیٹھتا ہے جیسے بیٹھنا چاہیے ایک لیڈر کو تو یہ تو ایسے بیٹھتے ہیں ہم پرچیوں لی سرکار ہم انشاءاللہ انشاءاللہ خان کے ساتھ ہیں دلو جان کے ساتھ خان کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے حکم کے ساتھ میرا وزیر اعظم عمران خان صاحب انشاءاللہ بہت جلد بہت جلد ہمارے سر کا تاج وزیر اعظم عمران خان انشاءاللہ اسلامباد میں جا کے بیٹھے گا پہلی بات خان صاحب نے ہمیں یہ سکھائی آپ پاکستانی بن جاؤ پاٹیوں کو اپنی جاگیر نہ بناو اگر آپ پاٹیوں کو اپنی جاگیر بنائیں گے اور یہ کہیں گے میرے باپ دادہ کی پاٹی ہے تو آپ پھر غلام بن جاؤ گے تو خان صاحب نے اس وقت ہمارے جماغ کو آزاد کر دیا اور ہمیں پاٹی کی غلامیوں سے آزاد کر دیا اتنا سچا اور اتنا اچھا لیڈر جو ہے نا وہ قسمت سے ملتا ہے جو ہمیں مل چکا ہے اور انہوں نے جیسے ان کو گسیٹا ہوئے نا باقیوں کو حکومت کو وہ سوچ سوچ کے اتنا مزا آتا ہے کہ گھر میں بیٹھے نا چائے کا کھا پکڑ کے تو سکون میں آ جاتے ہیں کہ خان صاحب نے ان کو گسیٹا ہوئے اور کہ خان کے اتنے اتنے اچھے بلان تھے کہ سوچ کے نا تو ہم باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں تو ہم لوگوں کو بتاتے ہو ویفہر کرتے تھے کہ ہمارا پاکستان ایسا ہو رہا ہے ہمارا پاکستان جہاں سے انہوں نے آکا دوبارہ سے اس کو پتھائی بٹھا دی گیا ہے خان صاحب کے لیے آئے واب کہنا چاہو گے خان صاحب کے لیے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ امران تھان کو ان لوگوں نے اگر ہم لاکنے کی سوچی بھی تو انہیں پہلے ہماری لاشو سے گزرنا پڑے گا ہم ان کو امران تھان کے پاس پہنچنے تک نہیں دیں گے امران تھان کے لیے ہمارے ہماری چانے بھی کوئی بان ہے کیا بات اچھی لگتی ہے خان صاحب میں وہ بہت امران تھان ہے وہ بہت اچھے ہیں تو پاکستان کے لیے بہت جدو جہد کر لیں اور ہم کے ساتھ امران تھاند ہم آپ کے ساتھ ہیں ہے حق ہمارا ہے حق ہمارا ہے حق ہمارا